آج میں آپ کو ایک پاکستانی تاریخ کے عظیم شان اور مایاناس فائٹر پائلٹ جنگی پائلٹ کی گہانی سناتا ہوں جس کا نام تھا سیف الازم اسلام علیکم اپنارہ کے مناسے نشک و ریشہ بھائی بالو آسین آمی جنید اپنارہ دیکھتے ہیں سن جنید علیہ افیشل اور میرے ساتھ ہے وسیم علی وسیم علی ایک دفعہ پھر بات کریں گے سیف الازم کے بارے میں پاکستان کے گمنام ہیرو کے بارے میں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا میڈیا ان کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے تو ویڈیو کی طرف بڑھیں گے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بھیلے ایکون کو بھی دبائیں تھا کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتی ہیں جی ون ٹو ٹری آج میں آپ کو ایک پاکستانی تاریخ کے عظیم شان اور مایاناس فائٹر پائلٹ جنگی پائلٹ کی گہانی سناتا ہوں جس کا نام تھا سیف الازم سیف الازم صاحب کا آج سے دو روز پہلے چودہ جون کو انتقال ہو گیا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سیف الازم صاحب کی زندگی کے کارناموں کو بطور پائلٹ ان کے کارناموں کو ان کے زندگی میں خراجے عقیدت یہ خراجے تحسین پیش نہیں کر سکے اور آج ہمیں ان کے انتقال کے بعد ان کو یاد کرنا پڑ رہا ہے میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ گمنام پائلٹ تھے حالانکہ یہ گمنام پائلٹ نہیں تھے یہ پاکستان کہیں نہیں یہ دنیا کے شورت یافتہ پائلٹ تھے لیکن یہ گمنام کیوں میں نے ان کو گمنام کیوں کہا کیونکہ ان کی پیدائش ہو تھی بنگلہ دیش میں اور جب پاکستان اور بنگلہ دیش الہدہ ہوئے تو یہ بنگلہ دیش ائر فورس کا حصہ بن گئے یہ ہم سے الہدہ ہو گئے لہٰذا ہم ان کو بھول گئے ہم ان کی کامیابیوں کو بھی بھول گئے اور ہم ان کی بہادری کو بھی بھول گئے اور ہماری قوم کے لیے یہ گمنام پائلٹ ہو گئے جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا ان کی انتقال کی خبر پاکستانی میڈیا پہ نہیں چلی تب تک پاکستانی قوم کو پتہ نہیں چل سکا کہ سیف الاظم کیا تھے ہمارے ہاں احمد عالم صاحب کو یاد کیا جاتا ہے سرفراز رفیقی صاحب کو یاد کیا جاتا ہے راشد منحاز کی بہادری اور بہت سارے ہمارے پائلٹس جنہوں نے انیس سو پینسٹ انیس سو اکتر کی جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے لیکن ہمارے ہاں سیف الاظم صاحب کو یاد نہیں کیا گیا میں اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ سیف الاظم صاحب کو جو کامیابیاں حاصل ہوئی یاد رہیے کہ یہ دنیا میں واحد پائلٹ ہے ایسا سیف الاظم جو ائر فورس دنیا کی تاریخ ہے یعنی جب دنیا میں پہلی ائر فورس پہلا فائٹر پائلٹ وجود میں آیا اس وقت سے لے کر آج تک جو ایزازات سیف الاظم کو حاصل ہوئے دو ایسے ایزازات ہیں جو کسی بھی پائلٹ کو دنیا کی ائر فورس کی تاریخ میں حاصل نہیں ہو سکے اب ذرا سنیں کہ یہ کیا شخصیت ہے اور ہم ان کو کیوں بھول گئے انیس سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے شاندار کارنامے دکھائے تھے اور وہ طویل علالت کے بعد بنگلہ دیش میں آج سے دور اس پہلے انتقال کر گئے انہوں نے نہ صرف انیس سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ بلکہ نائنٹین سکسٹی سیون کی جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی اس میں بھی جہار دکھائے تھے کامیابی کے سیف العظم صاحب ایک غیر معمولی فائٹر پائلٹ تھے اور ان کی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے اور ان کی بہادری ہے اس کی وجہ سے پاکستان اور بنگلہ دیش نہیں بلکہ دنیا کی ائر فورس کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا گروپ کیپٹن ریٹائر سیف العظم صاحب انیس سو اکتالیس میں مشرقی بنگال کے زلہ پبنا میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے اکتوبر نائنٹین سکسٹی میں بطور فائٹر پائلٹ اٹھارہ سال کی عمر میں پاکستان ائر فورس میں کمیشن حاصل کیا تھا جو نائنٹین سکسٹی فائف کی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی اس میں سیف العظم صاحب جو پاکستان ائر فورس کی سرگودہ بیس ہے وہاں کے سترہ نمبر سکارڈن میں تیونات تھے اور انہوں نے بھارتی افواج پر بارہ حملے کیے تھے بھاری نقصان پر چایا تھا انہوں نے اور انہوں نے ایک بھارتی جنگی تیارے کو بھی مار گر آیا تھا تباہ کیا تھا اس جنگ میں ان کی فرشناسی کی وجہ سے ان کی بے مثال جرت کی وجہ سے انہیں حکومت پاکستان نے ستارہ جرت سے نوازا تھا گروپ کیپٹن ریٹائر سیف العظم صاحب پاکستان کا فخر تو تھے ہی لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ بین القوامی شورت یافتہ پائلٹ تھے اور ان کو یہ شورت کب ملی جب انہوں نے انیس سو سٹھ سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ میں چار اسرائیلی تیاروں کو تباہ کیا تھا آج تک کوئی اتقام نہیں کر سکا اسرائیل کے تیاروں کے ساتھ جو انہوں نے کیا بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران جو انڈین ائر فورس کا جنگی تیارہ جب انہوں نے گرایا تو اس سے اگلے ہی سال یعنی انیس سو پینسٹھ کے بعد اگلے ہی سال انیس سو چھانسٹھ میں ان کو اسرائیلی تیاروں کو اردن بھیج دیا گیا تھا اور نائنٹین سکسٹی سیون میں عرب اسرائیل جنگ ہو گئی تھی تو انہوں نے وہاں اس جنگ کے دوران اسرائیلی تیاروں کو مار گرایا تھا اسرائیل کے جو تیارے تھے وہ اردن کی ایک ائر بیس ہے مفرق ائر بیس وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ اس ائر بیس کو تباہ کرنا چاہتے تھے جو اردن کی ائر فورس کے کمانڈر تھے انہوں نے سیف العظم صاحب کو ڈپلائے کیا تھا اہم ائر بیس تھی اردن کی کیونکہ ایک تو اردن کی جو ائر فورس تھی وہ بہت ہی ٹائنی چھوٹی قسم کی ائر فورس تھی اس میں کوئی جان نہیں تھی اور یہ ائر فورس یہ جو ائر بیس تھی مفرق یہ ان کے لئے بہت اہم تھی اگر اسرائیلی تیارے وہاں پانچ کر بمباری کر دیتے اس ائر بیس کو تباہ کر دیتے تو آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے اردن کا دنیا سے نقشہ تک مٹ سکتا تھا لہٰذا ذمہ داری سواپی گئی سیف العظم کو کہ آپ اس ائر بیس کی حفاظت کریں اور انہوں نے اس ائر بیس کی حفاظت ایسے کی کہ انہوں نے اس ذمہ داری کا اور اس حفاظت کا حق ادا کر دیا انہوں نے اسرائیل کو تاریخی مار ماری چار اس کے تیارے تباہ کیے کچھ دنوں کے بعد انہیں اراق بھیج دیا گیا اور وہاں بھی انہوں نے دو اسرائیلی تیارے تباہ کی یعنی کل انہوں نے چار اسرائیلی تیارے تباہ کیے دو ادھر اور دو عراق پہ اردن کے جو حکمران تھے شاہ حسین انہوں نے سیف العظم کو فوجی اعزازات سے نوازا لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اردن کے حکمران شاہ حسین سیف العظم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر امان کی سڑکوں پر گھوما کرتے تھے اور اس کو اپنے لئے باعث فخر سمجھتے تھے جب انہوں نے اردن اور عراق میں اپنی بہادری کے جہر دکھائے اس جنگ میں ان کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں انہیں اردن اور عراق کی حکومتوں نے فوجی اعزازات سے نوازا تھا دو ہزار ایک میں امریکی حکومت نے انہیں دنیا کے بہترین فائٹر پائلٹس کی فیرست میں شامل کرتے ہوئے انہیں ایک خطاب دیا جسے کہا گیا لیونگ ایگل یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا اقاب امریکہ نے اپنی تاریخ میں آج تک بائیس لوگوں کو یہ خطاب دیا ہے لیونگ ایگل کا جس میں سے ایک سیف العظم صاحب تھے یہ دنیا کے واحد فائٹر پائلٹ تھے جنہیں بہادری اور شجاعت دکھانے پر تین ملکوں نے اعزازات دیئے یہ ایسے فائٹر پائلٹ تھے جنہیں امریکی ائر فورس کی جانب سے 1961 میں شاید ٹاپ گن ٹرافی سے بھی نوازا گیا تھا اب جو میں نے کہا ہے کہ یہ گمنام کیسے ہوئے ذرا وہ سنیں 1971 میں جب بنگلہ دیش علیدہ ہو گیا تو وہ پاکستان ائر فورس سے بنگلہ دیش ائر فورس کا حصہ بن گیا اور بنگلہ دیش پہ رہ گیا 1960 سے لے کر 1971 تک انہوں نے پاکستان ائر فورس اور پھر 1971 سے لے کے 1980 تک تقریباً وہ بنگلہ دیش ائر فورس میں خدمات انجام دیتے رہے وہ ائر فورس سے ریٹائر ہو کر سیول سرویس میں آئے پھر وہ پالٹکس میں آ گیا 1991 سے لے کے 96 تک وہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کا حصہ رہے وہ بنگلہ دیش کی سیول ایوییشن اتھارٹی کے دو بار سربراہ بھی رہے اور وہ دنیا کے واحد پائلٹ ہے جن کے پاس چار ملکوں کی ائر فورس میں کام کرنے کا اعزاز ہے بنگلہ دیش پاکستان اراک اردن انہوں نے بنگلہ دیش ائر فورس کے پائلٹس کی تربیت بھی کی ہے جب بنگلہ دیش ائر فورس میں مگ ٹوئنٹی ون جنگی جہاز متعارف کروائے گئے تو سیفالعظم صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے مگ ٹوئنٹی ون جہازوں کو اڑانے کے لیے جو پائلٹس کی پہلی کھیب تھی اس کو تیار کیا وہ دھاکہ کے سی ایم ایچ ہاسپٹل میں ایڈمیڈ تھے جہاں ان کا اسی سال کی عمر میں چودہ جون کو انتقال ہو گیا انہیں بنگلہ دیش کے دھاکہ میں شاہین قبرستان میں دفنائے گیا ہے اور ان کے جنازے میں بنگلہ دیش ائر فورس کے چیف سمیت کئی عالی شخصیات شریک ہوئی اردن کے اشہزادے ہیں الحسن بن طلال انہوں نے ان کے انتقال پر بنگلہ دیش کو ایک تازیتی خط لکھا ہے اس کے علاوہ فلسطین سے بھی ان کے انتقال پر تازیت کی جاری ہے کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو تاریخی مار ماری تھی تو فلسطینی بھی ان سے محبت کرتے تھے فلسطین کے ایک ہسٹورین ہے اسامہ الاشقر اس کے علاوہ ایک پروفیسر ہے ناجی شوکری ایک معروف صحافی ہے تامر المشل ان سمیت کئی لوگ ہیں انٹیلیجنشیا ہے جو انہوں نے خراجی عقیدت پیش کر رہا ہے اور فلسطینی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مسجد الاقصہ کا دفاع کیا تھا لہٰذا وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں یہ تھے وہ پاکستان کی تاریخ کے بھی اور ظاہری بات ہے بنگلہ دیش ان کا تعلق تھا تو بنگلہ دیش کے بھی مایا ناس فائٹر پائلٹ اور آخر میں جلدی سے آپ کو بتا دوں جو صورتحاللہ اپ ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں تو جی ویوور یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ یہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے شہری آفتہ جو ہے ان کو بہت زیادہ شہرت مل چکی تھی امریکہ کی اندر انہوں نے تربیت حاصل کی اور آج امریکہ بھی ان کو لیونگ ایگل کہتا ہے کہ بہادر اکاب جو کہ سب سے مضبوط پرند ہے اس کی مثال دی جاتی ہے جس کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں اور اس نے عرب اسرائیل جنگ میں بھی بہت ہی زبردست جوہر دکھائے اور اس میں جو ورڈ ریکورڈ بنے وہ آج بھی قائم ہے اور پاکستان کی طرف سے جو انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں خدمات دی گئی اسی کے اطراف میں پاکستان کے عیوب غان نے ان کو پاکستان میں ایورٹ بھی دیئے ان کے سینے پہ تگمے لگائے لیکن آج بھی دیکھیں تو بنگلہ دیش کے اندر ان لوگوں نے بنگلہ دیش سے ان کا پیدا ہوئے بنگلہ دیش سے اور پھر پاکستان ائر فورس میں کام کیا پھر جورڈن کی ائر فورس میں کام کیا پھر ایران کی طرف سے یہ لڑے لیکن اس کے بعد دیکھیں تو لاسٹ میں یہ بنگلہ دیش چلے گئے اس کے بعد پاکستان میں بہت کم ان کو یاد کیا جاتا تھا لیکن پاکستان کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ تھی تو جی و سیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے ساری تفصیل تو آپ نے بتا دی ہے میرے لیے کوئی الفاظ نہیں چھوڑے آپ نے جو میرے الفاظ وہی کہہ دالے ماشاء اللہ سے ان کی طریف ہی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ ان کے بارے میں بات جو کرتے ہیں پوری دنیا کا میڈیا جو ان کے بارے میں بات کرتا ہے امریکہ نے جب جاری کی تھی تو ان میں سیف الاسلام سیف الازم کا بھی نام تھا تو ناظرین یہ بات بڑی اچھی اس بھائی نے کہی ہے کہ جب یہاں پر دنیا کے اندر خاص طور پر پاکستان کے اندر اگر آپ نے اپنا نام بنانا ہے تو آپ کو مرنا پڑے گا مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں پاکستان کے لوگ ایک دفعہ ان کو بھول چکے تھے جب انیس سو اکتر کی جنگ ہوئی تھی اور جب وہ بنگلہ دیش لیدہ ہو گیا تھا پاکستان والوں نے ایک دفعہ ان کو بھول چکے تھے لیکن جب ان کی وفات ہوئی چودہ جون کو اس کے بعد سوشل میڈیا پر جب دوبارہ سے کمپینیں چلیں تو لوگوں نے ان کو پڑا ان کو جانا اور پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ اتنا بڑا بہادر جو ہمارے درمیان تھا جس کے ہم لوگوں نے قدر نہیں کی اور مرنے کے بعد پھر اس کا ذکر تذکرہ جاری رہتا ہے جی بالکل تو بہت ہی زبردست ویڈیو تھی ہمارے لیے سیف الازم کا تعرف جتنا کیا جائے اتنا کم ہے ان کی قربانییں بہت زیادہ ہیں ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنے چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی